موسیقی درہا ان کی خبروں کا پوسٹ موٹم ہوگا دوستو میں کسی کو یہاں پر بے گناہ قرار دینے نہیں آیا نہ کسی کو قصوروار قرار دینے آیا ہوں لیکن میں نے آپ کے سامنے خبر کے کچھ اصول رکھنے ہیں اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسا شخص اور ہاں صرف خبر کے اصول نہیں رکھنے خبر دینے والے کی کریڈیبلٹی بھی آپ کے سامنے میں کھول کے رکھوں گا انشاءاللہ یہ پوری آپ کو پوری معلومات ملیں گی کہ کیسے ایک شخص جو خود فوج سے بھاگا ہوا ہے جو خود فوج کے اندر رہتے ہوئے بزلی کا علمبردار تھا بزلی کی نشانی قرار دیا جاتا تھا جس نے اپنے گھر والوں کا سہارا لے کے اپنی بیوہ والدہ کا سہارا لے کے اپنی فیملی کے بہانے فوج سے ریٹائمنٹ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ مختلف ایسے ایسے انسیڈنٹس اور ایسے ایسے واقعات میں ملوث پا جاتا ہے کہ شرم آتی ہے کیا ایک فوجی ایسا کر سکتا ہے کبھی وہ قبضہ مافیا بنا بیٹھا ہوئے جالی انٹیلیجنس افسر بن کے میرے پاس پوری کی پوری ڈیٹیل ہے سب بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح ایک شخص پورا ڈراما رچا کے اپنی مقبولیت کے لیے کہ میرے میں پرچے درج ہو گئے ہیں میرے اوپر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں وہ پاکستان سے بھاگتا ہے اور پاکستان سے بھاگنے کے بعد صرف بھاگتا نہیں ہے ٹھیک ٹھاک پیسے لے کے بھاگتا ہے اور پھر وہاں جا کے کیا کرتا ہے وہ پورا آپ کو میں پوری فلم چلا کے دکھاؤں گا ایک دفعہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کی خبروں پہ آپ اشش کر رہے ہیں اس خبر کا پوسٹ موٹم کرنے جا رہا ہوں میجر صاحب نے اپنے ٹوٹر ہینڈل کے اوپر سب سے ٹاپ پہ خبر پن کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جس میں عمران خان کے قتل کا الزام جنرل آسم منیر پر لگایا گیا ہے چیف اف آمی سٹاف پر لگایا گیا ہے میں اس خبر کا پوسٹ موٹم کرنے جا رہا ہوں اس کے نیچے میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوئے ہیں کومنٹس کی ہوئے ہیں اور واہ واہ بلے بلے ہو رہی ہے ہماری قوم کو سنسنی پسند ہے ہمیں حیجان پسند ہے ہمیں پسند ہے الزام تراشی ہمیں یوں کہہ لیں کہ اور یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا کوئی سر پاؤں بھی ہے یہ نہیں ہے تو آئیے اس خبر کا پہلے پوسٹ موٹم کرتے ہیں ناظرین میں اس پر ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ جب میں نے آپ کو باتیں ان صاحب کے بارے میں بتانی ہے انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا آپ کو پوری چیزیں آپ کو سامنے رکھوں گا یہ ٹویٹ پہلے پڑھیں آپ یہ ٹویٹ میجر صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پن کی ہوئی ہے بلکہ ٹوپ پہ رکھی ہوئی ہے بہت بڑی خبر دی ہوئی ہے لوگوں نے اس کو ڈی ٹویٹ کی ہوئے تھڑا تھڑا آئیں اس کا پوسٹ موٹم کریں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جنرل آسم منیر نے امران خان کے قتل کا نیا پلان منظور کر دیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو شاید تبدیل کر دیا جائے مگر میجر جنرل فیصل نصیر یعنی اس کو بریکٹ میں لکھا گیا ڈرٹی ہیری اور اس کی ٹیم کام کرتی رہے گی آسم منیر پر اپنی تاناتی کے لیے تاناتی کے لیے گئے وعدے نبھانے کا شدید پریشر ہے تاناتی کے لیے کیے گئے وعدے نبھانے کا لکھنا چاہیے تھا شدید پریشر ہے یار اب آپ نے اس کو نہ مزہ بڑایا بڑا مزہ آیا سن کے آپ کو پتا چل گیا خاص طور پر میں انصافین جتنے بھی ہیں جو امران خان کے چاہنے والے ان سے مخاتب ہوں آپ کو پتا چل گیا لیں جناب ہماری لیڈر کا دشمن یہ ہے یہ آدمی دشمن ہے ہماری لیڈر کا اور پیچھے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی اس کا بتایا گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا اب اس خبر کے طرف آئیں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جنرل احسن منیر صاحب نے امران خان کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا میں سب سے پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں دنیا کی بہترین فوج کی دیکھیں آپ مانے یا نہ مانے آپ کو اس بات سے سو دفعہ اختلاف ہو کہ یار فوج نے سیاسی مداخلت کی ہے بلکل کی ہے میں مانتا ہوں کی ہے ماضی میں کرتی آئی ہے لیکن اس بات سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے کہ دنیا کی بہترین فوج ہے اور دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جناب میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں کہ امران خان کے قتل کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے اتنا ویک منصوبہ کہ یوکے میں بیٹھے ایک ریٹائر میجر کے ہاتھ لگ گیا وہ یعنی جنرل آسل چیف آف آمی سٹاف پلان کر رہے ہیں سوچیں ذرا اس کو مجھے وہ ذرائع بتائیں نا کیا وہ ذریعہ جو ہے وہ جنرل آسل منیر صاحب کے جو یہ دو فرشتے ہمارے انسانوں کے ہوتے ہیں کندھوں پہ ان فرشتوں نے بتا دیا جا کے میجر صاحب کو پلان بنانے والے جنرل آسل منیر دوسری کسی روح کو پتا نہیں ہے جنرل میجر صاحب بیٹھے ہوئے یوکے انہیں پتا لگ گیا یعنی آپ لوگ تھوڑا سا خود احتیاط کیا کریں سوچا کریں اکثر نہیں کہتے یعنی کور کمانڈر کانفرنس میں یہ ڈسکس ہوا میں بتا رہا ہوں تمہیں پھر تجھے کیا پتا کور کمانڈر کانفرنس ہے وہ کسی محلے کی پنچائت نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو سب پتا لگ گیا یہ کئی محلے کی پھپو نہیں ہے بھائی جو پورے محلے میں ایک ایک گھر کی سٹوری بتاتی پھرتی ہے نہیں یہ چیف آمی سٹاف کا دفتر ہے وہاں پہ اچھا مجھے ایک بہت بات بتاؤ اگر اس کا ایسا ہی ہے پھر تو انڈیا کو ساری پلاننگ بتاؤنی چاہیے پاکستانی فوج جو کر رہی ہے اگر ایک میجر وہ بھی ایک بھاگا ہوا میجر اور میں یہ بہت بڑے وسوق سے کر رہا ہوں میں نے آپ کو اگلی سیریز میں آپ نے میری اگلی ویڈیوز کا انتظار کرنا ہے میرے پاس یہ پوری ایک ایک پلندہ ہے پورا کا پورا کہ یہ صاحب بھاگے کیسے سے پھر انہوں نے کہاں کہاں فراڈ کیے جالی انٹریلیجنس افسر بن کے پھر یہ یوکے کیسے بھاگے یہ ساری ڈیٹیل میرے پاس ہے ایک ایک چیز میرے پاس ہے انہوں نے کس کس سرہ سے جو ہے وہ جھوٹا جنگی ہیرو ظاہر کیا ان کی آتھوں بسروم لوگ مر چکے ہیں ان صاحب کے ہاتھوں ان صاحب کے ہاتھوں ہاتھوں تو نہیں یعنی ان کی غفلت اور ان کی بزلی کی وجہ سے ایک سپائی شہید ہو چکا ہوا ہے یہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا میں آپ کو لیکن پہلے درہے اس خبر پہ آئے نا جو انہوں نے ٹاپ پہ رکھی ہوئی مجھے درد اس وجہ سے ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس پہ یقین کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل کو لاکھوں لوگ یقین کرنے لگ جائیں اس بات پہ کہ آپ کا چیف آمی صاحب جو ہے وہ قاتل ہے میں یہ بالکل نہیں کسی کو بریوں ذمہ قرار نہیں دے رہا ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے سیاست میں کردار رہا ہے جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا لیکن پہلے اس بندے کی کریڈیبلٹی پہ تو آپ سوال اٹھائیں نا ہمارا مسئلہ یہ ہم سوال نہیں اٹھاتے آپ ذرا سوچیں قتل کا بلینڈ بھر لیا ہے اچھا لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈی جی آئی سائی کو شاید تبدیل کر دیا جائے گا مگر میجر جنرل فیصل نصیر اور اس کی ٹیم کام کرتی رہی کیسے پتا آپ کو یار مجھے وہ ذریعہ بتاؤ جو چیف آمی سٹاف کے کبرے میں بیٹھا ہوا ہے اور چیف آمی سٹاف کے دل کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے چلے چیف آمی سٹاف نے یہی بات ڈی جی آئی سائی سے ڈسکس کی ہوگی نا چیف آمی سٹاف نے پلان کیا اور ڈی جی آئی سائی سے ڈسکس کر لیا اب وہ اگزیکیوشن کی طرف چل پڑے یار اس قدر یعنی اس قدر کمزور نیٹوک ہے یہ پتہ چل جاتا ہے چیف آمی سٹاف کیا پلان کر رہا ہے اس قدر یہ دنیا کی نمبر ون فالف کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ سب جھوٹ ہوتا ہے یاد رکھیں ہر وہ شخص یاد رکھی حصول بنا لیجئے اپنا ہر وہ شخص جو کہے کہ چیف آمی سٹاف نے یہ پلان کر لیا ہے بڑے بڑے یوٹیوبر بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ان کو آج کل کور کمانڈر کانفرنس میں یہ تیہ ہو چکا ہوئے ہیں انہیں ککھ پتہ نہیں ہوتا یہ جھوٹ ہے کور کمانڈر کانفرنس میں دو جرنیلوں کی آپس کی گفتگو چیف آمی سٹاف کا پلان کیا ہے یہ کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے انہوں نے ٹرک کی بطی کے بیچے لگایا ہوئے آپ کو آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا ہے اس پر سیاستدان کیابنٹ کی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن یہ جھوٹ ہے اور اس قدر ہاں چھوٹی موٹی بات تو سمجھ میں آتا ہے چلو ٹھیک ہے کسی حوالے سے لیٹ سے کسی ترقیاتی کسی ملک کی یوں کہہ لیں کہ خارجہ پولیسی کے حوالے سے بات نکل آئی بات سمجھ میں آتا ہے اپنے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے اتنا ڈھیلا منصوب ہے کہ تجھے پتہ لگ گیا آپ نے اس پر غور نہیں کرنا ہاں لیکن آپ نے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو اس لیے کرنا ہے کیونکہ میں اب ان صاحب کی ماضی ان صاحب کا اچانک سے منظر عام پہ آجانا اور بہت بڑا یوٹیوبر اور بہت بڑا بلوگر بن جا یہ کہہ ہوا کیسے اس کی پیچھے راز کیا تھا اس کی پیچھے کون سی طاقتیں تھیں ان صاحب نے کیا کیا دونمبری کی میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا اپنا خیال رکھئے اللہ لگے باہن